مولانا بندگی بادشاہ خادری رکن وقف بورڈ نے تلنگانا کی بحیثیت مجموعی ترقی کے سلسلے میں وزیر بلدی نظم نصف تارک رامارہوں کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہاں کہ وقف اداروں کی ترقی کے لیے وزیر آرہ کی پولیسیوں پر عمل کرنے کا یہ موضوع وقت ہے انہوں نے وزیر موصف پر زور دیا کہ وہ جی ہیچ ایم سی کو ہدایت دے کے وہ وقف ادارے کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچاتے ہوئے اقلیتی طبقات کے جذبات کو مجرور نہ کرے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی ہیچ ایم سی اوقافی خبرستانوں اور جائدادوں کے متولیوں کو مسلسل نوٹی سے دے رہی ہے بلدیہ کا طریقہ کار نامناسب نویت کا ہے اس سے نہ صرف مسلم طبقات کے روحانی جذبات مجرور ہو رہے ہیں بلکہ اس سے مسلم طبقے میں بیچینی دیکھی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ قبور کو مسمار کرنے سے ریاست میں ہنگامہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی قسم کی رقم ان قبور سے جذباتی اور مذہبی وابستگی کا معاوضہ ہرگز نہیں ہو سکتی انہوں نے صدر نشین بورڈ مسیح اللہ قان کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ وقف اداروں کے غلط تصرف کی سی بی سی ایڈی تحقیقات کے وزیراعالہ کے وعدے پر موثر عمل آوری کی ضرورت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیلنگانہ اسٹیٹ پورپورڈ کے تمام ذمہ داروں کو ایک محاضرہ یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں مشہور ہے کہ بغل میں بچہ اور شہر سارا ڈھونڈا دلانگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ کی ایک اہم جائدات جو پہوے امام زامین کے تحت دس اکر زمین پر خفضہ ہو رہا ہے اور فائل کو تلاش کرنے کے لیے یہاں وہاں سرگردہ ہیں ٹیموں کو کہاں کہاں بھیجا جا رہا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سلطان مہیددین صاحب کے جو روم ہیں اس کے لاب کو کھولیے وہ سیل جو بند کر کے رکھے سیل کے ہوئے ہیں اس میں پندرہ سو سے زائد لیگل کے فائلز ہیں اس میں کرنٹ فائلز ہیں کئی مطبع ہم لوگ گزارش کر رہے ہیں کہ اس ان کے سیل کو توڑ کر بولیس کمپلینٹ کیجئے کوئی بات ہی نہیں رکاوٹ کی آپ اس کو وہ فائل وہاں پر انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گی یہ میرا یہ انشاءاللہ یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ وہ فائل کو کہیں دھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کئی فائلیں ایسی جس سے ووٹ میں نہ ہونے کے وجہ سے ووٹ کے خلاف پیسلے آ رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں تمام ذمہ داران سے ووٹ ممبران سے کہ سلطان مہی الدین صاحب کے جو روم ہے جو سیل پڑے ہوا ہے اس کو کھولیے سینکڑوں فائلیں آپ کو آپ موجود ہے کیسے کئی تو کیس ہار گئے ریکارڈ میں رہنے کی وجہ سے ان کے پاس موجود ہے اس کو کھولیے اور انشاءاللہ وہ امام زامین کی بھی فائل انشاءاللہ وہاں مل جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت موسیقی